ہم شروع کریں نمسکار عیدیہ شہود سنسطان اور سنسکرتی بیبھاگ اتر پردیش کی اور سے میں آپ سب کا عوینندن کرتا ہوں اور آبھاری بھی ہوں انورادہ جی کا اور ویسے شروع سے سبھی آئیو جکوں کا کہ آپ نے ایک اوسر دیا جو ہم نے دس بارہ ورشوں میں رام کی بیش ویاترہ کے سندر میں جو بھی چیزیں پرابت کی ہیں آج ایک بہت مہتفون اسثان ہے یہ کاسی ہے اور کاسی میں بھی مالوی جی کا اس میں سرم ہے ان کا یوگدان ہے اس چھیتر میں اس اسثان پر اور وہاں پر یہ رام جی کی جو یاترہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں ایک بہت بڑا اوسر رہا رام جی پوری دنیا میں ماننے تھے کہیں کوئی سندے نہیں تھا بھارت کے سمبھیدھان میں بھی رام جی بنے ہوئے ہیں بھی آپ کو میں چھتر دیکھاؤں گا لوگوں کے دلوں میں بھی ہیں بس وہ نیایالے میں ان کو مانتہ ملنی تھی تو نیایالے نے بھی مانتہ دے دی ان کو یہ سر ہمیں تو بہت اس پر شرم لگتی ہے کہ دیش بھارت میں ہمیں اس بات کے لیے نیایالے میں جانا پڑا رام جی کے بارے میں تین پرکار کی بشیش دھارائیں ہیں ایک دھارہ بھکتی کی دھارہ ہے جو کبھی کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ سال پہلے ہوئے دس لاکھ سال پہلے ہوئے جو بھی ہے ہم اس دھارہ سے الگ ہیں دوسری ایک دھارہ ہے جو ابھی کھوج رہی تھی کہ رام جی کا کجروٹہ مل جائے ان کے جنمستان میں تو ان کو مل گیا ہم اس سے بھی نہیں اتفاق رکھتے وہ جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں شود کا کار یہ پانچ ماننی ججوں نے ہمارے اوڈیا شود کا کاری کیا بہت تیجی سے اور وہ سب چودہ سو پیجوں میں اپلبد بھی ہے ہمارا جو کام ہے وہ کام ہے سانسکرتک رام کا جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور جب مجھے یہ جانکاری ملی ہے کہ آپ بھارت کے بیونا چھتروں سے مطلب جو ہیں بھلے ہی کم لیکن پورے دیش کا پرتنیتی تو آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر رام کیسے ہیں اس میں کوئی بیواد نہیں ہے سانسکرتی میں تیسری بات میں اپنے سلائٹس ہو کے پہلے بتانا چاہوں گا کہ میں بدوان نہیں ہوں میں نے بہت کتابیں نہیں پڑھی ہیں میں نے بہت ادھیان یہ بھارت ادھیان کیندر ضرور ہے ہاں یہ دعویٰ ضرور ہے میرا کہ جو آپ نے یہ بشہ رکھا یاترہ کا تو مجھ سے زیادہ کسی نے یاترہ نہیں کی ہوگی یہ تو صحیح ہے 26 دیشوں میں اور بھارت کے سبھی پردیشوں میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں رام جی کی چیزیں ہوں ملیں گی ملتی ہیں تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو میں نے دیکھا ہے خود یاترہ میں تیسری جو اس کے ساتھ بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ رام کے بارے میں منوں چکتسک بہت لوگ ہیں تلسی نے کیا لکھا کس موڈ میں لکھا رام جی نے کیا کہا کچھ نہیں جانتے لیکن گھنٹوں اور دنوں تک مہینوں تک اس پر لوگ اپنی اپنی پرتکریہ دیتے ہیں اپنی بہدھارنائیں بتاتے ہیں میں اس اپنے کو اس لائک نہیں سمجھتا ہوں تو میں کسی بھی چیز کا آپ کو بیاکیا نہیں کروں گا اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا اس کا کیا مطلب ہے میں کیول آپ کو اس میں دکھاؤں گا کہ کہاں کیا ملتا ہے رام کا سنسکرطی کے بارے میں اس اوسر کو لے کر کے میں انورود کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہمارے اس یویان میں سہیوگ کرنا چاہیں تو آپ اگر سہیوگ کریں گے تو ہم اس میں بھی چاہیں گے کہ آپ کا سہیوگ ملے اور انہی سب پریشتی بھوم میں ہم اپنے رام جی کی جو یاترہ ہے دیکھیں میں نے کہا تھا بھارت کے سنبیدھان میں رام ہیں یہ مول سنبیدھان بنا تھا اس میں یہ سنبیدھان میں جو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے جو نہ جانے یہ کپڑے میں چطر بنے ہوئے تھے اس میں رام جی بنوا سی رام کا یہ چطر سنبیدھان میں مول سنبیدھان میں تھا جو 1975 میں جیسے ہٹا دیا گیا تھا یہ جو اس تھل ہیں دیکھ مہت پون یہ ہی پنہ ہے اس کو آپ لوگ بڑے اس کو اس میں مدد کریے ہماری میں نے کہا کوئی بدوتا والی بات نہیں لیکن یہ ملتا ہے کیوں ملتا ہے کہ ملتا ہے کہ ملتا یہ میں نہیں جانتا ہوں اس کا اتر سواب لوگ دیں گے لیکن جو ملتا ہے میں آپ کو دکھاؤں چرچہ نہیں کروں گا اس کے اتر جو آپ دیکھ رہے ہیں سانسکرت روپ میں پوری دنیا میں جو رام ملتے ہیں انہیں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے ساؤتھ ہیست ایسیا میں رام ملتے ہیں آپ سب لوگ کہتے بڑے اچھے ہیں وہاں رام آئین ملتی ہے کیسے ملتی ہے ان کے چتروں میں ملتا ہے سب کچھ دیا جاتا ہے تو مائیگریشن ابھی یاترہ پہ آپ لوگ چرچہ کر رہے ہیں ہم تھوڑا بہت اس میں خوش کرتے ہیں تو لگ بگ ستر ہزار سال پہلے نقصے ملنا شروع ہوتے ہیں جو آدمی جو مانوں کے سبیتہ کے وکاس میں کہاں سے کیسے وہ گئے پھر جب میں رام جی کی اس خوش میں جب میں آگے بڑھتا ہوں کہ آخر یہ کیسے کہاں ملتا ہے کلاوں کے روپ میں دیکھا ہے تو چالیس ہزار سے تیس ہزار سال کے بیچ میں شہل دے رہے ہیں کہ آپ بدوان ہیں میں بدوان نہیں ہوں میں نے دیکھا ہے ستر ہزار سال پرانا مائیگریشن کے بہت سہلے جو چلتے تھے اپنی یاتراؤں میں تو جب یودھ میں بہت مار کاٹ مچی تو اس کے بعد اس میں تو یودھ میں جاتے تھے بس باقی لوگ تواسہ دیکھتے تھے کہ یودھ ہو رہا ہے تو جو اس میں بیاباری تھا یا جو بدوان تھا وہ اس نے پلائن کیا اس یودھ کے بعد اور اس کے سویسپسٹ پرمان کلاؤں کے مادھیم سے ہمارے پاس اپلبد ہیں آپ یہ نقشہ دیکھیں اس کے بعد جیسے جیسے یہ دیش اس پار دکھتے ہیں ان کے مکھوٹوں میں ان کے کٹپتلیوں میں ان کے رامائن میں ان کے جیون چرہ میں یہ سب ہماری وہی چیز ملتی ہے جس کو آپ اس تھاپت میں اگر آپ کہیں تو جو اڑیسا کا اس تھاپت ہے اڑیسا اس تھاپت کے آدھار پر وہاں کی ایدھیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائی پڑتی ہے تو یہ migration ہو اور ایک دوسرا کر سکتے ہیں لیکن اس پہ کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے کہ وہ ایک کروڑ مورتیاں کیسے وہاں بنی ہوئی ہیں انہ کوٹی میں تو یہ ہمارا یہ سوچنا تھا جو میں نے دیکھا ہے جو پیسے والے تھے ہم فلائٹ سے آجاتے ہیں ہمارا بابو جو ہے کار سے آتا ہے یا ٹرین سے آتا ہے تو دو دن بعد پہنچ تا ہے تو اگر آپ اوڑیسا سے یہ دیکھئے تو یہ مائیگریشن ہوا شپ سے اور جو سڑک مارگ سے جو گئے ہیں آپ دیکھئے بلکل ٹھیک اوپر پسچم بنگال پسچم بنگال سے ترپورا جس اونا کو ایراک میں دو ہزار بیسی ملا ہوا ہے کتنے درجن اس تھان میں یہ ہے نقشے کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ کرد علاقہ ہے کرد اپنے کو آریے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جیسے یہ بڑا حال ہم لوگ بیٹھے ہیں تو یہ آئیسولیٹڈ نہیں ہے بیشو ویدیالے کے اندر ہے مانوی جی نے بنوایا یہ سب ہے تب یہ ہے تو یہ ہے تو میرے دماغ میں آتا ہے کہ اکیلے چیتر کیسے بنے رام اور حنوان کا اتنے بڑے درگم اس تو یہ جب میں دیکھا تو کرد اس تھان ہے اس جو پراچین ہے تو آپ لوگ اس کرد کے اس جو لکشن مل رہا ہے اس کو آپ لوگ دیکھئے ہم لوگوں نے راج نئی کے اس سے بڑے پریاس کیا ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دورہ اس کو دھارمی روپ دیا جاتا ہے دھارمی روپ جیسے ہم دیں رام ہمارے پیچھے ہو پہ مصر میں کوئنسیڈنس کیا ہے مصر میں کہ 1500 بی سی میں جو بھی راجہ ملتا ہے اس کے نام بڑے روچک ہے بھرت سن راجہ کا نام ہے رام سن لکشمرا سن سترغان سن اس کے تین بھائی ہیں پیتا کا نام دس رت سن ہے یہ کوئنسیڈنس ہے جو بھی کیوں ہوتا ہے کیوں رہا ہے یہ روس تھا رسیہ میں یہ رام لیلہ میں ان کو پدم سری ملا ہم ان سے ملنے کی کوشش کرتے رہے جب گئے تک ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ان کے میں گھر گیا گھر پہ چھتر لگے ہیں اب مجھے پھر سے میرے کیڑہ جانکاری ملیا پھر پھر مجھے میری اجیانتہ روز بڑھ جاتی جیسے اجیان پھر کرتا ہوں جب آگے بھارت ادھیان کے اگیانتہ بڑھ جائے گی جب میں سنٹ پیٹر ورس اس کو کھوشتے گیا کہ اکیلے ان کو سپنا آیا کیا کیسے انہوں نے رامائن پر کیا 1930 میں اگر آپ 45 کا آس پاس روس کو دیکھیں جب جنمنی نے آکرمن کیا تھا تو انہوں نے اپنے بدوانوں کو بڑی گرب کی بات ہے کہ روس نے اپنے بدوانوں کو سائیویریہ کے جنگلوں میں بر فیلے مکانوں میں چھپا دیا تھا وہاں پر اپنے راہول سانکرتین کے پریاس سے 1930 میں روسی بھاسا میں رام چھپا انواد ہوا جب 1930 میں رام چھپا انواد ہوا پچاس چوائیت آلیس میں تو اس رام چھپا انواد کو پڑھ کر انہوں نے رام کرنا شروع کیا رام لیلا کرنا شروع کیا پھر میں نے اس اس ثان پہ جا کے دیکھا کہ راہول سانکرتین کیسے یہاں پہنچ گئے تو ان کا روٹ تھا منگولیہ اس پر بھی آپ لوگ خوچ کریئے کہ منگولیہ سے 200 ورس پور جو بہت لوگوں کے دوارہ جو کتھا آئی اس میں 200 پوتھیاں رام این کی ہیں وہاں پر منگولیہ میں رام این کی 200 سو پوتھیاں ہیں جو بودھ منشوری میں وہاں سورکشت نہیں نہیں تلسک رام چریت یہی تو اور آشیر کی بات ہے کہ رام چریت منشوری انواد کیا گیا اور اسی رام چریت منشوری انواد سے پرابیت ہو کر انہوں نے کیا یہ اٹلی کا ہے اٹلی میں جب یہ روم سبد ہے روم سبیت کے آنے کے پہلے لگ بک 400 بی سی شروع ہوئی روم سبیت 700 سے 400 کے بیچ میں 300 سالوں کے بیچ میں ایک سبیت تھی جس کے جو چند ملتے ہیں پرتیق ملتے ہیں وہ سب ہمارے لگ بھگ رام ائن سے ملتے جلتے ہیں اٹرسکن سبیت سبیت کے بارے میں ہم نے جانکاری کٹھا کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو آمنترن ہے کہ اٹرسکن سبیت کے چھتر ہے اب اس طرح کہ دیکھئے وہ ہنوان جی کا بنا ہے سنجیونی بوٹی لانے کے لیے جو پہاڑ دیئے ایک کلاکار نے اس کو دیکھا ملیشیا کے کلاکار نے اس کو دیکھا اس نے بہت جبرجست کمنٹ کیا بولے دیکھیں ان کی جو کمر ہے یہ جو آرٹسٹ ہوگے کتھک بھرت ناٹیم کو اس کو سمجھیں گے کمر جو ہے جس طرح سے لیے ہوئے ہیں یہ اس نے بتایا کہ بڑا آرٹسٹ ہے یہ چتر یہ سامان چتر نہیں ہے اس طرح کے چتر وہاں ملے ہوئے ہیں کامل بولکے جی کو آپ لوگ جانتے ہی بیلجیم کے تھے وہ اور بنارس سے ان کا گہرا رشتہ رہا ہے بیلجیم میں ان کے فادر نے کہا تھا کہ ایسے دیش میں جاؤ ہوا ہے لائٹ ٹھیک نہیں اچھا چلی یہ بریٹین کے ہیں مہتھورا جو لوگ گئے ہوں مہتھورا میوزیم کو جس انہوں دیکھا ہو اس کے ستھاپنہ انہوں نے کی تھی اب آپ کلپنا کریے کہ رام شریعت مانس کا سات سو پریسٹو میں انگریجی میں انواد 1880 مکی اس نے انہی کی انواد کو پڑھ کر گریانس جی یا جو جنہوں نے بھی ہوا اب اس بات کی خوز ہونی چاہیے کہ آخر رام شریعت مانس کانو باد ماتھورا میں بیٹھ کے ماتھورا کے ICA صدقاری نے کیوں کیا کیسے کیا یہ ایک مہتفون بات ہے یہ جو ہندورس کی بات ہم آپ سے کر رہے تھے یہ کتاب ہے lost city monkey guard اس کو آپ مگا سکتے ہیں اور دیکھے بلکل ایسے لیے ہو ہیں پورا ایک گھور جنگل میں ابھی یہ برطوان میں ملتا ہے ہندورس نے اپنے دیش ہندورس نے اس کو اپنا گھوشت کیا ہے لیکن وہاں سمگلر اور بہت زیادے سامپ بچھوں اس لئے وہ نہیں جا رہے ہیں وہاں پر ہم نے یہاں کے راجدود کو چٹھی لکھی ہمارا جو ایمبیسی ہے وہ پڑوسی دیش گویٹے مالا میں ہے انہوں نے اور دو ہاتھ آگے بتایا بتایا کہ انہوں نے پھر ایک گھانتہ ہماری بڑھائی انہوں نے کہا کہ برازیل میں اور پیرو میں پوری رامہیڑ سانسکرتی ملتی ہے ہنمان جی کی پوری پرمپرا وہاں آدیواسی مانتے ہیں پیرو میں پیرو کے لوگ بھی اپنے کو آریے کہتے ہیں آریے سانسکرتی سے ان کی بہت جیزیں ملتی ہیں مایا سب بتا یہاں ہی ہے تو آپ سوچئے اتنا بڑا چھتر ہے اور ہم اپنے کو گھر میں کہہ گئے ہم مہان ہے بہت مہان ہے ہماری سانسکرتی آپ مہانتہ سے تھوڑا باہر نکل یہ پاتال لوگ میں وہی کہانی ہے جس کو انگریجوں نے میثق کہا پاتال لوگ پاتال لوگ واسطوں میں دکھائی پڑتا ہے یہ دائت آپ لوگوں کا ہے اب دیکھئے وہاں پر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کیسے چیزیں مان نے بھی ہیں یہ 42 43 سال سے پرتیورس وہاں 300 بچے 300 بچے رام لیلا کرتے ہیں ڈھائی تین گھنٹے کی ٹکٹ لگتا ہے اور اس کا ٹکٹ دو مہنے پہلے بھگ جاتا ہے ہمارے یہاں اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہندو کا پرچار کر رہے ہیں یہ وہاں پر کالیپورنیا میں یہ اسکول میں آپ مہوٹ مڈونا اسکول کا گوگل سرچ کریے عدبوت رام لیلا یہ کرتے ہیں اب دیکھیں ہندورس میں جو آپ کو میں دکھا رہا تھا یہ سب ملتا ہے ہندورس میں یہ سب جو ہندورس کا original اس تھان وہاں پر ایسے چھتر ملتے ہیں تو یہ آپ لوگ جائیے اس کو یاترہ میں اپنے سملت کریے اور گویٹے مالا گورنمنٹ جو ہے آپ کو اس کی انمتی ہماری امباسی دے گی جانے کے لیے یہ ایک مہترپون کسکندہ کاندھ کا پرسنگ ہے سگریوں کے دوارہ جو آپ تو سنسکر کے بدوان ہیں یہ ایک چیت روسی سے بنایا گیا ہے کہ جب سیتا ماتا کی خوز میں جائیں گے تو پورا یہ نقشہ اس میں بلکل کسکندہ کاندھ کے سلوک میں ایک دم ورنیت ہے آپ کسکندہ کاندھ کو ہم لوگ کے بارے میں جانکاری کیسے تھی کون سا ان کے پاس گوگل تھا ناسا تھا جی پی از تھا جس سے انہوں نے ایک ورنن کیا ہے پیرو کے بارے میں ٹرائنگ ترسول کے روپ میں سوری جہاں ہوگا اس دیش میں جائے گا سب سے پہلے اور اسی کے جس پر پیرو کے اوپر جو مد اس تھان ہے یہ ہنڈورس ہے ہنڈورس کی جگہ ہے تو ہمارے پراجین ساہیت تکاروں کو ودوانوں کو جو سب سے بڑا سر آپ سنسکرط کے ودوان ہیں میرے بان میں اسی لیے کہ کوئی کتاب کسی بھاشا میں لکھی جاتی ہے تو بھاشا کی کتاب نہیں ہوتی ہے جیسے فیجکس کی کتاب انگریجی میں لکھی گئی تو انگریجی کی نہیں ہوگی وہ فیجکس کی کتاب ہوگی chemistry کی کتاب ہوگی سنسکرط میں لکھنے کے کاران آپ نے بالمی رام آیڑ کو سنسکرط ساہیت میں کر دیا جبکہ اس میں سارا گیان بھڑھا جاگرفی میں سب سے پہلے سنسکرط بالمی کو پڑھانا چاہیے آیر ایر 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 بھڑھا سنسکرط ساہیت میں اس کو بند کر رکھ دیا ساہیت کاروں کا کام ہمارا کوئی کام نہیں یہ چیلنج ہے آپ نے صحیح کہ اس کو نکال بھڑھے گا آپ دیکھئے کام بھڑیا میں جو لوگ بھی سنسکرط کے بدوان ہیں یا جو لوگ بھی جان چاہتے ہیں یہ دائیں طرف کا چیتر آپ لوگ بڑے دھیان سے دیکھئے کروچ پکشی کے بد کا جو پرسنگ ہے جس کے قرآن رامائن کی شروعات ہوئی یہ مندر ہے اور سب سے بشو کا سب سے پراشین مندر ہے بالمیگ جی بنے ہیں اور اس کے بغیر میں کروچ پکشی بنا ہوئا ہے پورا دھوست ہو چکا ہے یہ 100 500 hectare میں یہ بنا ہے یہ مندر انکور وات سے جب کی طرف آپ جائیے تھائی لینڈ کے ایوڈیہ تو ٹھیک مدے میں پڑتا ہے یہ ہمارے خمیر راج کا سب سے center point تھا اس center point کو آپ ignore مت کریے اس پہ شود کارے کریے اور یہ چطر عدبھت چطر ہے جس میں بالمیگ جی کا مندر بھارت میں نہیں بنایا گیا ہے دیکھیں یہ مندر وہاں پر بنا اور پوری طرح سے یہ سماپ تو ہو چکا ہے انکور وار جائیں آپ جرور لیکن یہاں جرور جائیں یہ اس سے بھی انکور وار سے کافی پہلے کا یہ بالمیگ جی کا یہ مندر ہے وہاں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جو چطر بناتے ہیں جو ان کی رامائن ہے جو ان کی رام لیلائیں ہوتی ہیں اس میں وہ پری یوگ نہیں کرتے ایک ہی طرح ہے اب جیسے جو آپ چطر دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے بھی ہوتا رہا انکور وار میں بھی رامائن ملے گی تو اسی چطر میں ملے گی اب ہی بھی رامائن کرتے ہیں تو دیکھتی ہے اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ راج محل ہے اور راجہ کو communist party کے دورہ وہاں جب اپدست کیا گیا تو انہوں نے راجہ کو تو ہٹایا رام لیلہ نہیں بند کی راجہ رام لیلہ کراتے تھے خود کرتے تھے رام کا پارٹ تو یہ 22 سالوں سے وہاں پر لگاتار وہ سکولوں میں رام لیلائیں دکھاتے ہیں اور یہ وہاں کا دوسری طرف یہ تھائی لینڈ کا ہے آپ تھائی لینڈ کے بارے سنتے تو بہت ہوں گے یہ چتر ہے لگ بگ 1 km جیسے آپ بی بنا ہو ہے باؤنڈری پر انہوں نے رام آئین رام بنا ہو ہے اور وہی رام کین جو ان کی رام آئین وہی بنی ہوئی ہے اور دیکھیں کتنے الگ الگ طریقوں میں یہ بنتی ہے یہ ان کے چتروں میں بھی ملتا ہے آپ چتر میں سنگیت میں ساہیت میں مورت کلا میں ستھاپت کلا میں پورا تعداد میں ملتا ہے بھارت میں کیا ہوتا ساہیت بوٹی کا پرسنگ ہے جی چاپائی کیوں ملے گی رام چریت مانس کا بہت پہلے کا یہ بن چکا ہے ہم سے ایک پرشن جرور پوچھا وہ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ جب برما کے لوگوں نے اکرمن کیا اور ایو دیا کو نسٹ کر دیا ایو دیا کے لوگ بھاگ کر کے گئے اور بھنکا کو بسایا اس سمیں بودھشت تھے وہ سارے لوگ راجہ نے اپنا نام رام کیوں رکھا اب یہ بڑا بیشتر پرشن تھا بھئی وہ بودھ دھرم کو ماننے والے اشوک رکھ سکتے بودھ رکھ سکتے تھے یا بشنو کا اتار رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے رام ایک رام دو اس میں رام دس ہیں تو انہوں نے کیوں رکھا تو ہمیں اس پرشن کا اتار نہیں سمجھ میں آیا تو اس بودھ منک نے مجھے خود سمجھایا کہ دیکھئے جب آنک بند کر کے آپ سوچئے کوئی بھی ایک سمگر روپ میں رام کے روپ میں رام آتے ہیں اس لیے وہ بدھ دیش کے راجہ نے اپنا نام رام رکھا اور آج تک اس پرمپرا کو مانتے ہوئے رام دس اس میں جو راجہ بنے ہیں رام دس بنے ہوئے ہیں یہ رام کی طاقت ہے جو دھرم سے بھی اوپر ہے یہ وہاں الگ الگ اس تھان ہے پھر یہ بیت نام ہے بیت نام جس کو آپ جیشنکر پرساد جی نے یہاں بنارس کے تھے انہوں نے چمپا نگری کا ورنن کہانیوں میں کیا ہے یہ چمپا نگری وہی بیت نام ہے اگر آپ بھارت کے نقشے کو دھیان سے دیکھیں تو ہوتی ہے جو ایوڈیہ کا راج چن تھا یہ وہاں چک چک راملیلا ہوتی ہے انڈونیسیا میں چک 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 کرتے ہی تو خیر آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ سڑک یہ جہاں آپ کو دکھانا چاہوں گا جوگ jakarta ہے جہاں یہ پرمبن temple ہے 42 ورث سے لگاتار ایک مسلم پریوار نے دو بھائیوں نے اپنی جمین بیج کر کے ایک temple بنایا hotel بنایا وہاں پر hotel میں آپ رکیے ان کے اور وہاں لگاتار رامائن کرتے ہیں 42 سال سے بھوکم بہت آتا ہے ایک بار بھوکم پانے کے بعد کوئی نہیں آیا تو ایک آدمی آگیا تھا اس کے لیے رامائن کیا مطلب وہ بڑے گرب سے کہتے کہ ہم 365 دن 42 سال سے رامائن کر رہا تو یوگ jakarta جائیے تو ان کے ستھان کو جرور جا کے دیکھئے فلیپینز یہ عیسائی دیس ہے ہمارے خیال سے رامائن میں سب سے اچھا پردرشن فلیپینز کے دوارہ ہوتا اس کو موڈی جی نے بھی دیکھا تھا ٹرمپ نے بھی دیکھا تھا ہم لوگ نے بھی زبار بھلایا یہ جو دو سال ڈیڑھ سال پہلے جو گرمیٹیا بھائی ہمارے لے گئے تھے یہاں سے انہوں نے رامائن کو کس روپ میں رکھا ایک پرشن آتا ہے میرے من میں کی کیا جب جا رہے تھے رام چرد مانس لے کے گئے تھے سمبھو نہیں رہا ہوگا اگر آپ دیکھئے کہ آدمی مجوری کرنے جا رہا تھا رام مانس کہا لے گیا اپنی سمرتیوں میں جو یاد رکھا تھا انہوں نے رام لیلائیں رکھیں اور رام رام چرد مانس لکھا انہوں نے بنایا رام چرد مانس رام آئین کا گان ہوتا ہے اس پر وشید شود کار ہونے چاہیے میدانی رام لیلائیں کرتے ہیں یہ وہاں ہاں وہ اسی طرح کرتے ہیں ہاں ہاں بہت تیپ ہے ابھی دکھائیں گے سر آپ کو سننے کے لئے بھی آپ کو دیں گے ابھی یوجنہ Trinidad کے High Commissioner نے چلائی تھی جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے ان کی پوری اسمرتیوں کو ٹیپ کیا جائے 105 110 سال تک کے لوگ وہاں ہیں جی بھی تب ہم لوگ نے بہت سارا ٹیپ کیا ہے وہ بھی ایک اچھی یوجنہ ہے یہ چیتر دیکھیں آپ کیسے انہوں نے مٹی کا ایک بھگل میں دیکھ پھر اسی طرح سے سوری نام میں سوری نام میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام سری نام تھا دیس دچ اس کو بدل کہ سوری نام کہ دیس کہتے ہیں وہاں بھی بھارت بھرس کے جو لوگ گئے ہیں ان کے دورہ ملتی ہے یہ موریشیس کا رام آیڈ سنٹر ہے یہ سب وہی ایک سو ڈیڑھ سو سال گیانہ کا ہے اب فیجی کو میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو فیجی دیکھئے رام لیلا کا مندیر رام کا مندیر نہیں بنایا ہے یہ لواسہ وہاں کا بہت دورست ستھان ہے جہاں انہوں نے کہا رام کو ہمارا آج آج ہی دیکھ لیں نہ رہ لیں اگر رام لیلا نہ کرتے تو مو آئے جاتے یہ اس نے کہا رام لیلا نے سنگتھن بنایا تو رام لیلا کا مندیر ہو سکتا تھا یہ سری لنکا کا ستھاپت ہے یہ تمیل چھتروں میں رام لیلائیں ہوتی ہیں یہ نیپال میں ابھی ہم لوگوں نے سممانیت کرایا تھا ساٹھ ورس سیتہ رام سیتہ رام دھن وہاں بجائی جا رہی ہے ان کو بلایا تھا جنک پور میں سر جنک پور میں دیکھئے اس طرح ہنمان جی کا یہ انوراد ہے جیس پر جیسے بناتے ہوتے ہیں لیکن اس کے نیچے آپ کو ہنمان جی دکھیں گے خوب بنتے دیکھتے ہیں کیا اس کا ہے میں جانتا ہوں یہ پاکستان ہے جس میں رام بھاگ تھا جس کا نام آرام بھاگ بدل کے کر دیا گیا یہ کودند رام کی پرتیمہ ہم لوگ لائی یہ سمبند رہا ہوگا وہاں پر آدان پردان ہوتا تھا ستنتا سنگرام زینانیوں کا ہم نے اتر پردیس میں جتنے ستان ایسے دیکھے ہیں سب ستنتا سنگرام زینانی کے ستان جو بڑے شہروں سے 10 12 kilometer 12 kilometer کے دائرے میں یہ کونچ بھی جو ہے یہ 10 kilometer کلومیٹر دور میں ہے ایسے بھب رام لیلہ ہوتی دیکھیں یہ اتاوا میں ہے اتاوا جو جسمن نگر وہاں سے 10 12 kilometer ہے ایسے رام لیلہ وہاں ہوتی ہے آپ رام نگر کارشی کی تو آپ لوگ سب جانتے ہیں تیرہ چودر پراکار کی رام لیلہ ہیں بہات بہات ستنتہ سنگرام میں مدی پردیس میں چوتر خند میں یہ ساہی جترہ ہے اس کو جرور دیکھیں اوڑیسا سے کوئی آئے ہیں آپ اس کے بارے جانتے ہیں بتائیے رات دیکھیں نہیں ہے اس کی خاصیت کیا ہے کیوں کیوں اس کا ساہی جترہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں انہوں نے کچھ ٹکڑے ٹکڑے میں چیزیں بتائیں اس کو ساہی مطلب ہوتا ہے لین ساہی کا مطلب راج ساہی سے نہیں مطلب ہے لین تو وہاں 33 لین ہے چھوٹی چھوٹی اور جو انہوں نے کہا سرکشا کے لیے جگنہ جی کی مورتی کو آکرمڑ کر ہٹا لیتے تھے اس لیے انہوں نے اس مورتی کی سرکشا کے لیے 33 لین میں الگ الگ یاترہ ہوتی تھے جو رامائن کے لوگ تھے اس میں ہنمان جی اور یہ سب چلتے تھے اور وہ سارے ایوڈیہ سے جاتے تھے ایوڈیہ میں آپ گئی ہیں میڈم وہاں آپ نے دیکھا ہوگا چھاؤنی چھوٹی چھاؤنی چھاؤنی مطلب cantonment area تو یہ ہندووں کے cantonment area تھے اور وہی یہ ساہی جترہ ہے جو اس طرح سے پرسار کرتے ہوئے یہ جو یاترہ آپ بتا رہے ہے اس میں 33 لین کی یاترہ ہے اس کو بھی سملت کریے یہ بہت مہتمون اس پہ ہم نے پورا کتاب چھپوائی ہے یہ ساہی جترہ پر یہ بہت مہتمون ہے 36 گڑھ میں دیکھئے یہ جو آپ جانتے ہوں گے تو چہرے پر رام 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 لکھتے ہیں وہ سب سے پرانا سرپور کا مندر ہے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ باہر سے لا کر استھاپت کر دیا گیا یہ آپ دیکھے گا دوسرا یہ جو چتر آپ کو دکھا رہا گی وہ سات پیڑ کو بھیدن کرتے ہیں رام جی یہ سبھی سنسکرتیوں میں ملتا ہے ہر جگہ یہ اس مندر کا میں چکر کر رہا تھا کہ اوپر سے یہ بننے والا مندر پوری دنیا میں ستھاپت نیچے سے بنتا ہے ایک پتھر کو کاٹنے والا ہمارے خیال سے دنیا میں اس کا کوئی اجوبہ نہیں لیکن وہاں جائیے آپ پانس آت مندر گھومتے ہوئے دکھائی پڑتے کھلاس کا اس کو ہمیں وقالت کرنی چاہیے کہ یہ بیشو کا دوسری سائٹ ہونا دیکھیں ساب الگ بات ہے لیکن جو دنیا سے چلتا ہے آگرہ کو یہ نہیں جانتا کہ اتر پردیس میں بہت سمجھاتے ہیں کہ ہمارے راج میں آئیے ہم آپ کو گھومائیں گے تو no no this is situated in india آگرہ آگرہ india کا پرہ آگرہ یہ نہیں ہے دوسرا یہ سائٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جو انا کو ٹی کا ہے ایسے جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کے انگڑ جیسے رام جی بنے ہوئے ہیں ایک کروڑ دیو دیو بنے ہیں لیکن ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے ہم لوگ نہیں گئے ہیں اس کو یہ ایسے چیزیں ہیں جو ہم کو پرچاریت کرنا چاہیے یہ تیسرا پسچم بنگال پسچم بنگال میں جو بکتیار خلجی نے جو نالندہ کا بستقالے جلایا آپ نقشہ رکھیے سر دیکھئے نالندہ رکھیے اور دھاکہ تک لائن سے بلکل ایسے سو سو کلومیٹر پر چار ایسے آپ کو پیکٹ ملیں گے جہاں پر تیرہ کوٹا میں رامائن بنی ہوئی ہے پورے سو سو ستر ستر مندیروں میں بنی ہوئی ہے لگ بھگ جو ختم ہو رہا ہیں سما پر میں ہیں یہ سب آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جب بکتیار کھل جی کا آکرمن رہا ہوگا تو آدمی پاس کیا بچا ہوگا کچھ نہیں تھا تو ان کے پاس مٹی تھا اسی مٹی کو گرب کر کے یہ دیش کبھی کسی سے ہار ماننے والا نہیں ہے ہم ضرور ہار مان چکے ہیں پورا چار پیکٹ میں یہ پورا تیرا آپ تیرا کوٹا کی یاترہ پر آپ کارے کر سکتے ہیں پس چیب بنگال جھار خند اور ڈھاکا ڈھاکا تک یہ آپ کو یہ ملتا ہے یہ آندر پردیس کا ہے آندر پردیس کے جو آئے ہوں گے آندر پردیس سے کوئی ہیں بہت ہیں وہاں دیکھئے کیا کودند رام کی پرتباؤں کا ہر گھاؤ میں ملتا ہے اتنی رام کے مندر کودند رام کے مندر اتر بھارت میں نہیں جتنے دکشن بھارت اور آندر پردیس میں ہیں تو یہ اس پر کریے کام دیکھئے کودند سوامی مندر آندر پردیس میں اس کو سرکاری روپ میں وہاں بکسط کیا جا رہا ہے یہ کس کندہ ہم پہنچے ککی ناڑا میں ہم جا رہے تھے ککی ناڑا میں مجھے اتنا سندر اسی طرح ہی بناتے ہیں رام لکشمن رام جی دھنوس جی اکیلے ہیں وہاں کودند رام میں کیونکہ جب رام جی خوج میں جا رہے تھے تو ان کے پاس ہنمان جی نہیں ملے تھے اور سیتا باتا تب سری لنکا میں تھی بعد میں لوگوں نے اس کو ہنمان جی اور سیتا جی کو جوڑ دیا لیکن کودند رام کی پرتیمائی سی لئے ہم نے اپنے سنسطان میں بھی کودند رام کی یہ ساب تیلنگانہ میں یہ بدرہ چلم ہے سونے کا ہے سارا کئی کلو سونے کا آب رام جی کو چڑھایا جاتا ہے یہ کرناتکا میں ہے وہی دیکھئے وہی پرسند یہ امرتیسور ٹیمپل جرور جائیے آپ لوگ دیکھئے آدھے میں 22 اپیسوڈ میں رام آیان ہے دوسرے 22 اپیسوڈ میں مہا بھارت ہے امرتیسور ٹیمپل میں یہ سپاڑی کے جنگلوں کے بیچ میں اگدم نرزان اسثان میں یہ مندر ہے یہ کرناتکا میں اس کو بھی مارنے کا ہے کیرل نے بہت اچھا ڈبلبلپمنٹ کیا ہے یہ 52 اپیسوڈ چھوٹے چھوٹے کھنڈوں میں 52 کہانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن مہترپون ساری کہانیاں ہیں یہ 10 فٹ کا راوان بناتے ہیں ماجھولی جانتے ہو جو آسام کے ہوں گے تو برحم پترہ کے بیچ میں چھوٹا سا گاؤ ہے جس کے 600 کلومیٹر میں پانی ہے وہاں انہوں نے اپنی عدبت سنسکرطی مخبھاونا کے روپ میں رامائن کو کرتے ہیں اور یہ بانس سے اور وہاں کی مٹی سے گوبر سے یہ بنتے ہیں اترے عدبت چتر کاری کرتے ہیں نیپال میں بھی راج بنسی مخوٹے ملتے ہیں اتراخن میں بھی ملتے ہیں انڈونیسیا میں بھی ملتے مخوٹوں کا اتحاد ہم جائی آپ جان دیجئے آپ لوگ رام کے چتر رام کے سب میں رام ہرے دکھیں گے آپ کو انڈونیسیا اور تھائی لینڈ میں سارے یہ مہت اپنی دیکھیں انڈونیسیا کے رام جی ہیں ہرے رنگ یہ تھائی لینڈ کے رام جی ہرے ہرے سب آپ کو دکھائی پڑھیں گے تو یہ یہ سب یہ اب مجھے ترنت ایران ایمبسی سے ملا ہے چتر آپ لوگ اس کی آخری لائن کو بڑے دھیان سے پڑھئیے کہ ایرانیان ٹینی نیزر کے لیے انڈیان ہیریٹیج کی پردرسنی لگ رہی ہے جس میں اکیوٹ پرسنگ ہے ایران کے ٹینی نیزر کو رام برواد کرتے ہیں دیکھ یہ ایران میں رج عباسی مجیم میں یہ لگا ہوا ہے اس کو آپ کو جرور دیکھنا چاہیے اب اس کے بعد یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ تھا اس میں آپ لوگ اپنا اپنا جوڑی ہے اور اس کی تو پوری کثہ ہے آپ نے اوسر دیا میں انورادہ جی کو اور اپنے سارے میتروں کو یہاں بنارس کے دھنیواد دماغ کے بڑے دھائرے سے سنا اور موقع دیا پھر کبھی ملیں گے اور آپ جو ہے اس سے اگر کوئی چیز آپ کو جانکاری ملے تو آپ ضرور ہمیں بتانے کا کسٹ کریں اس کو ہم اس میں جوڑ لیں گے دھنیواد ہاں خوب خوب مجھے ہاں ہاں ملکل ہاں اسے بولی ہم کو سنے گا بڑا کٹھن سوال نہیں پوچھئے گا سر trưởng ہم خوب ڈیو 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 ہم نے ہونڈورس کے لیے جب لکھا تھا ایمبیسی کو تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہونڈورس کے یہ میسنگ سٹی جو منکی گارڈ وہ ابھی منکی گارڈ کہتے ہیں اس کو ہی دمت دیکھئے کیونکہ اکیلے ایک سیبلائیزیشن نہیں بڑھی ہوگی پورے اس ایراؤنڈ اس ایریا میں میڈل امریکہ ساؤتھ امریکہ انکلوڈنگ براجیل تک میں جو رائیولز ہیں وہ اپنے آراد دیکھنا مو جو ہے وہ گیروہ سے رنگتے ہیں ہنوان کی طرح اور اسی طرح سے وہ اس کی آرادنا کرتے ہیں تو جو ہونڈورس کی سیبلائیزیشن تو گائب ہے وہ ابھی آپ دیکھئے گا اس میں کچھ نہیں ملتا بڑے ساپ بکھو ملتے ہیں وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے اسی لئے وہ میسنگ سٹی اس کو کہتے ہیں سیبلائیزیشن کیسے آئی کیسے ختم ہوئی یہ یہ ایک بڑے شود کا کاریہ ہے جہاں تک اٹلی کی بات ہے رومن سبیتہ سے ہمیں ڈبلپمنٹ ملتا ہے لیکن رومن سبیتہ کے پہلے جو سبیتہ تھی سیون سنچوری بی سی جو اٹرسکن سبیتہ تھی اس کا ابھی ہم کو کچھ جو گفاؤں میں جو چطر ملتے ہیں کچھ ٹوٹے پھوٹے ان کے پتھر کے ملتے ہیں کچھ مٹی کے ملتے ہیں اس میں ملتے ہیں ابھی ہم کو انتروپولاجیکل کوئی ساکشوہ نہیں ملا ہے ابھی ہم کو کیول آرکیولاجیکل چیزیں بھر ملی ہیں لیکن سنسکرٹ کے کچھ شبد جو ہے وہ ملتے ہیں ان کے سبیتہ میں یہ ایک سنکیت ہے کہ سنسکرٹ بھاشا کے لوگ وہاں گئے تھے انہی کے مادہم سے یہ رامائن گئی ہے تو جو آپ کی جیگیاسہ ہے آپ اس کو آگے بڑھائیے ہم آپ کی پیچھے سے مدد کریں گے اس میں یہ بہت جروری ہے جی دھنیواد راڈی راڈی سر ایک چلی آپ نے جو یہ پیجنٹیشن دکھائی ریے لی بہت جانوردک اور بہت جیادہ ہی انکریزنگ تھی ہمیں بہت چیزیں پتا جلی اس کے مادیم سے آپ بہت ہی ویدوان ہیں آپ ایوڈیا سو سنستان کے ڈائریکٹر ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہوں گے نہیں یہ تو ہم بھی اچھے سے جانتے ہیں سر میرا ایک وچار تھا اس میں میں یہ مطلب ایک سجیشن کچھ بھی آپ سمجھے کہ اپنی اس پریجنٹیشن میں جب ہم نے بھارت کا پارٹ دکھایا تو اورچھا میں اورچھا میں جو رام راجے سرکار ویرازمان ہے وہ رام راجے سرکار اپنے لیے مطلب ہم رام جی کے پکش میں دیکھیں راغناج جی کے پکش میں دیکھیں تو بہت بڑا اسثان رکھتے ہیں گارڈ آف آنر پورے بشو میں اکلے رام راجے سرکار کو ہی دیا جاتا اس سن سیٹ کے بارد تو میرا وچار ہے کہ اس پریجنٹیشن میں وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہو سکتے تھے ہو گیا آپ کا پرسن جی دیکھیں پہلی چیت تو یہ ہے کہ ہم بدواتا کے کارن نہیں بتائے ہیں ہم نوکری میں نہیں نہیں سنیے ہم گھومتے رہے ہیں سرکار سے ہمیں انومتی ملی وہ ہم آپ کو نوکری کی چیزیں دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے اپریسیٹ کیا دھنے بارد دوسرا جو آپ نے بیٹھ جائی آپ بیٹھ جائی جو رام راجہ کے بارے میں آپ نے پرسن کیا آپ لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں کی نہیں جانتے ریلیشن کو جو رام لالا کی مورتی آیودیا میں ہے وہ مورتی بھی بریجبان کماری جی نے ہی بنایا تھا جس نے اورچہ کے مندر کو بنایا ہے دونوں مورتیاں ایک ساتھ بنی تھی ان کو سوپنا آیا اور جو گارڈ آف آنر کی بات آپ کرتے ہیں کہ وہ اورچہ کے راجہ جو ہیں وہ کرشنا کے بھکت تھے رانی جو تھی وہ رام کی بھکت دونوں میں بہت پرتیزنیتہ ہوتی تھی بات بیواز ہوتا تھا رانی جی گئی آئیودیا مدوکر سہا جی اب ہماری سن لیجیے تو پھر آپ ہی آئیے بتائیے تو جب انہوں نے اس مورتی کو سپنا آیا کہ یہاں پر سرجو جی میں یہ مورتی ہے آپ اس مورتی کو لیجیے رام جی رگٹ ہوئے وہ لمبی کہانی ہے تو مدوکر سہا جی کو مورتی ملی تو یہ لوگ سر پر رکھ کے لے گئے جس جگہ کی مندر کی بات کرتی وہاں ایک اور مندر بنا ہوا ہے جو آدھا بنا ہوا انہوں نے تھا کہ جہاں لے جا کر اس مورتی کو رکھ دیں گے وہ وہیں استھاپیت ہو جائے گی تو رسوئی میں انہوں نے مورتی کو رکھ دیا تھا کہ کل بڑے مندر میں استھاپیت کی جائے گی تو وہ وہاں پر استھاپنا اس کی نہیں ہو سکی اور وہ جو اس مندر میں گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے تو مدوکر سہا جی نے راج آگیاں جاری کی آجادی کے بعد بھی وہ جاری رہا ہم نے آپ سے شروع میں یہ نبیدن کیا میں نے پندرہ سال سے میں اس میں کام کر رہا ہوں آج آپ بڑے خوشی سے رام کے بارے میں بول سکتے ہیں آپ دس دن گھٹا کر کے پندرہ سال کی سمیں کو دیکھئے کہ رام کے بارے میں بولنا کتنا دشکر تھا تو اس سمیں میں نے دھرم کے روپ میں جو رام ہیں اس پر پھر ہم نے کیونکہ اس میں بہت سارے دھارمک لوگ آتے ہیں جس مندر کی آپ بات کر رہی ہیں جو پھرسنگ بتا رہی ہیں اس میں مندر دھارمک ہے وہ ہم نے کوئی بھی پریزنٹیشن جو ہے وہ سب کیندرت کیا سانسکرتک روپ میں چطر کہاں ہے مکھوٹے کہاں ہے راملیلا کہاں ہے مٹی میں ہے کی تیرا کوٹا میں ہے کیونکہ جہاں ہم دھرم میں گھسے تو بڑے بڑے دھارمک لوگ ہم کو اس عیدیہ سے اب تک کہاں کا پھینک دیتے گئے تو آپ لوگ کو بھی یہ کہوں گا کہ بدوتا میں آپ لوگ جو ہے ہے کہ اول آپ سانسکرتک پکش کو پکڑیں گے تو رام جو ہے وہ بیسوکھ ہیں بس لیکن جہاں آپ تھوڑا سا بھی دہنے بائیں جیسے اب آپ کھل کے آپ کو بتا دیں اس چطر میں جو ایراک میں ہم نے لکھا تھا چطری ابھی کی بات ہے چار مہینہ پہلے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ٹی بیم بہت چلا ہم کو انمتی مل گئی تھی ریسرچ کرنے کے لیے کہ یہ منی کیسے ہے تو اس کے بعد ہمارے ایک بہت بڑے راج نیتیق بیکتی نے بیان دیا کہ رام کا مندیر ہم یہی بنوائیں گے تو ایراک سرکار نے ترنت روک دیا وہ تو اسلامی سرکار ہے کیوں مانتہ دے گی سانسکرتک کے لیے آپ کو مانتہ ملے گی دوسری بات جب آپ نے کہا آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کا سب رستے دار ہوتے ہیں اس سمیں بھارت بہت طاقتور ہے آپ جو ہے جو بھی کرنا چاہیں گے رام کے لیے سب آدمی جوڑ کھونچ کر کے بھی کہیں گے ہاں یہ جو چیتر بنا ہے یہ رام کا ہی چیتر ہے تو اس سمیں بہت بڑیاں اوسر ہے آپ دیش میں ہمارے طاقت بڑھ رہی ہے تو طاقت بڑھ رہی ہے تو رام جی کی بھی بڑھ رہی ہے تو آپ اس کو کریے دھارمک روپ میں ہم اس پہ کوئی کٹ کمنٹ نہیں کریں گے یہ آپ کا بھی شہ ہے سر اس سندر پرستطی کے لیے ہم سبھی سرکیہ بھاری ہیں ابھی آپ رام کی وشو یاترہ دیکھ رہے تھے